وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان قوم سے خطاب فرمائیں گے وزیراعظم کے خطاب سے پہلے تلاوت قرآن پاک اور ترجمہ کن بشیئ من الخوف والجوع والجوع ونقص من الانوال والانفس والثمرات وابشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ارشادِ باری تعالیٰ ہے اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقعہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کمال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پر ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ خواتین و حضرات وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا بدو و ایا کنا ستائیم میرے پاکستانیوں اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ساری دنیا کرونا وائرس کی جنگ لڑ رہی ہے اور ہر ملک اپنی کپیسٹی کے مطابق لڑ رہا ہے جو اس وقت ایک ملک کامیاب ہوا اور اب تک سب سے کامیاب ملک رہ وہ ہے چائنہ اور چائنہ نے اپنے وہان شہر جو تھا ان کا وہان ادھر انہوں نے تقریباً دو کروڑ لوگوں کو بند کر دیا لوگ ڈاؤن کر دیا اور لوگ ڈاؤن کر کے انہوں نے آج اس کرونا کی وائرس کے پر قابو پا لیا ہے اگر ہمارے بھی چائنہ کے حالات ہوتے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آج میں پاکستان کے شہروں کو بند کر دیتا سب مکمل طور پر بند کر دیتا لیکن ہمارا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ یہ کہ پچیس فیصد ہماری عبادی شدید غربت میں لیتی ہے مطلب کہ دو وقت کی ایسے گھرانے ہیں جو کہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے اور اس کے اوپر بیس فیصد ایسے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر کے ارد گرد ہیں یعنی اگر ایک جھٹکا پڑتا ہے تو وہ بھی اس کے نیچے آ سکتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں تقریباً آٹھ نو کروڑ لوگوں کی تو اگر ہم لوگ ڈاؤن کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ہم دھیان نہیں رکھ سکتے جو بالکل بے روزگار ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں جن کے پاس کھانا پینا نہیں ہوتا تو یہ کوئی کبھی ذہن میں ڈال لیں کوئی کسی قسم کا لوگ ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا لوگ ڈاؤن اگر ہم کریں اور ہمارے کچھی عبادیوں کے اندر ایک ایک کمرے میں ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ لوگ ان کو ہم کہیں کہ کمروں میں بند ہو جاؤ اور ہم ان کو کھانا بھی نہ پچا سکیں کوئی لوگ ڈاؤن کامیاب نہیں ہوگا اور اگر کسی کا خیال ہے کہ لوگ ڈاؤن کامیاب ہو جائے گا اگر ہمارے دیفنس کے یا اسلام آباد کے بڑے سیکٹرز کے لوگ اگر وہ بند رہ جائے تو کامیاب ہو جائے گا کبھی اس لیے کامیاب نہیں ہوگا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتی اگر غریب علاقوں کے اندر لوگوں نے لوگ ڈاؤن نام مانا اور وہاں وہ ملتے رہے اور ویسے بھی مشکل کہ اگر وہ قریب قریب رہ رہے ہیں اور چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ لوگیں کمرے میں تو اگر ہمارا خیال ہے کہ اگر غریب علاقوں میں وائرس رہے گی اور وہ امیر علاقوں میں نہیں آئے گی یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ دنیا میں آج آپ دیکھنے کیا ہو رہا ہے برطانیہ کے پرائم منسٹر کو کرونا وائرس ہو گئی ہے تو یہ کوئی فرق نہیں کرتی اس لیے یہ ساری قوم مل کے اس وائرس کے خلاف جنگ لڑکے صرف جیت سکتی ہے نہ کوئی گورنمنٹ جیت سکتی ہے کسی کا اگر خیال ہے اگر امیر ترین ملکوں کا یہ حال ہے آج اگر امریکہ کا یہ حال ہے تو آپ خود ہی سمجھ لیں صرف وسائل سے یہ کبھی بھی جنگ نہیں جا سکتی یہ ساری قوم انشاءاللہ جب مل کے لڑتی ہے تو تب ہی وہ جیت سکتی ہے ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک میں دیکھ لیں ان کی حکومت نے فیصلہ کیا یا دو یا تین دن پہلے کہ سارا ہندوستان کو وہ لوگ ڈاؤن کر دیں گے آج وہ حالات دیکھ لیں آج حالات ایسے ہیں کہ ان کے پرائم منسٹر نے قوم سے معافی مانگی ہے اور معافی یہ مانگی ہے کہ میں ہم نے بڑی سوچے سمجھے بغیر لوگ ڈاؤن کر دیا تھا اور اب ہندوستان کا مسئلہ کیا ہے ہندوستان کا آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اس لوگ ڈاؤن کو اب ہٹاتے ہیں تو کرونا وائرس پھیل جاتی ہے کیونکہ پبلک پھر سے ملنا شروع ہو جائے گی سرکوں پہ آ جائے گی کام شروع کر دے گی اور اگر وہ لوگ ڈاؤن کو رکھتے ہیں جس طرح کا انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا ہے تو لوگوں کا خدس ہے بھوک سے مرنے کا آج ہی لوگ سرکوں پہ آ گئے ہیں بھوکے لوگ ہیں اگر لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے تو ان کو کیا فرق پڑے گا کہ اگر وائرس سے کوئی لوگ مرتے ہیں نہیں وہ تو بھوک سے مر رہے ہیں تو اس لیے میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ ہم نے حکمت سے لڑنی ہے سب سے پہلے اپنی حکمت استعمال کرنی ہے اپنے ملک کے حالات دیکھنے ہیں ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں کیا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب ہم ملک کو لوگ ڈاؤن کریں گے یا کسی علاقے کو لوگ ڈاؤن کریں گے تو کیا ہم وہاں کے لوگوں کو گھروں میں کھانا پچا سکیں گے اگر ہم یہ نہیں کر سکتے یہ لوگ ڈاؤن کامیاب نہیں ہوگا لہٰذا میں نے جو آج فیصلہ کیا جو آج میں اناؤنس کرنے لگوں آپ کے سامنے ہم نے اب سوچا کہ ہماری طاقت کیا ہے کیا ہم وسائل سے یہ لڑ سکتے ہیں میں پہلے بھی سوال پوچھا اب صرف میں آپ کو معذرہ کرنا چاہتا ہوں امریکہ کا اور پاکستان کا ہم نے اپنے بڑی مشکلوں سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا ہے ایبن آٹھ ارب ڈالر امریکہ نے بھی ایک ریلیف پیکج دیا ہے وہ بنتا ہے دو ہزار ارب ڈالر تو ظاہر ہے کہ وسائل تو ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا چیز ہے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ایبان جو قائد اعظم نے شروع میں پاکستان کی جب ہمارا جو موٹو بنائی تھی یونٹی فید دسپلن اس میں ایمان سب سے بڑی ہماری طاقت ہے اور یہ کیوں بڑی طاقت ہے کیونکہ ایمان کی وجہ سے پاکستان کی وہ قوم ہے جو دنیا میں چار یا پانچ ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتی ہیں دوسری ہماری طاقت کیا ہے ہمارے نوجوان عبادی اس وقت دنیا کی ہم دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان عبادی ہیں ان دو طاقتوں کا اب ہم نے استعمال کرنا ہے کرونا کی یہ جو وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور جنگ جیتنے کے لیے یہ ہیں دو پاکستان کی طاقتیں تو پہلی چیز تو آج میں وہ جو اناؤنس کر رہا ہوں جو میں نے پہلے کہہ بھی دیا تھا میڈیا پہ کہ کرونا کی ریلیف کے لیے ٹائگرز فورس میں اناؤنس کر رہا ہوں یہ جو ٹائگر فورس ہے کرونا ریلیف ٹائگرز یہ وہ نوجوانوں کی فورس ہوگی جو انشاءاللہ وہ جو ہماری کمیاں ہیں وہ پوری کرے گی ہماری فوج کے ساتھ ملکے ہماری ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ملکے یہ وہ فورس ہوگی کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ پھیلتی ہے کتنی تیز پھیلتی ہے آج کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا ہمارے یہاں پورا پرائم منسٹر آفیس کے اندر ایک سیل بیٹھا ہوا ہے جو مونٹر کر رہے ہیں جو ڈیٹا دیکھ رہے ہیں جو ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک ہفتے تک پانچ دن سے ایک ہفتے تک ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے یعنی کیا یہ زیادہ تیز اونچی جانے لگی ہے یا آہستہ سے اوپر جانے لگی ہے یہ جو ہماری فورس ہوگی ہماری ٹائگر فورس ہوگی اس کا کام یہ ہوگا کہ ان علاقوں کے اندر جن کو ہمیں لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا یہ وہ لوگوں کے جو وہاں کھانا پینا پچائیں گے بنیادی ضروریات کی چیزیں پچائیں گے یہ وہ لوگوں کے جو لوگوں کو بتائیں گے کہ سیلف کورنٹین کیا ہوتی ہے مثلا اگر آپ کو زکام نزلہ کچھ ہو گیا تو ضروری نہیں آپ نے ہسپٹل جانا ہے گھروں میں اگر آپ رہیں اور سیلف کورنٹین کریں تو آپ یہ مر سے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ جب ہوتی ہے ابھی بدقسمتی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو مجرموں کو ہی طرح دیکھنا شروع ہو جاتے جس کو کرونا ہو جائے لوگ جا کے اس کو پتہ نہیں ایک دو جگہ میں نے بڑے عجیب جیب چیزیں سنی ہیں کرونا وائرس صرف پھر سے میں سب کا قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ صرف بڑوں کو اور بیمار لوگوں کے لئے خطرہ ہے چار سے پانچ فیصد لوگ ہیں جن کو ہسپٹل جانا پڑتا ہے باقی لوگوں کو اگر سیلف کورنٹین ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے جو کرونا ریلیف ٹائگرز ہوں گے یہ جا کے لوگوں کو بتائیں گے اس چیز کا اوئرنس ہوگی اس میں ہر قسم کے لوگوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں ینگ ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ہمارے انجینئرز کسی بھی شعبے کے ڈرائیورز ہیں مکینکس ہیں کوئی بھی اس میں شرکت کر سکتا ہے اور ہم یہاں اپنے ڈیٹا بیس سے آپ کو بقاعدہ اوگنائز کریں گے اور بتائیں گے کس کس علاقے سے آپ لوگ ہیں اور ان علاقوں کے اندر انشاءاللہ ضرورت پڑی تو آپ کا آپ کو ہم پھر بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ہم انشاءاللہ یہاں سے بیٹھ کے اس کا پورا جائزہ بھی لیتے رہیں گے اس کو انیلائز بھی کرتے رہیں گے اور یہ جو ہماری بڑی نوجوانوں کی ٹائگر فورس ہوگی یہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی سارے پاکستان کے ادارے بھی ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے ہم وہ کمی پوری کریں گے جو اس وقت ہمارے پاس وسائل کہ نہ ہونے کی وجہ سے کمی ہیں دوسری چیز آج میں پرائم منسٹر کرونا ریلیف فانڈ انانس کر رہا ہوں نیشنل بینک اف پاکستان میں یہ اکاؤنٹ ہوگا یہ اکاؤنٹ آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے لیکن یہ پرسوں سے کھولے گا پرسوں سے اس اکاؤنٹ میں جو بھی پیسہ ڈالے گا پاکستان سے باہر پاکستان کے اندر کسی قسم کے سوالات نہیں پوچھے جائیں گے اور جو بھی آپ پیسہ اس کے اندر ڈپوزٹ کریں گے اگر آپ اس میں سے چاہیں کہ آپ کی وہ ٹیکس میں آپ اگر وہ ڈیکلیئر کریں گے تو آپ کو ٹیکس ریلیف ملے گا اس میں ٹیکس میں چھوٹ ملے گی ٹیکس ڈیڈکٹبل ہوگا تو یہ جو اکاؤنٹ ہوگا اس کا مقصد کیا ہوگا کہ جو ہمارے احساس پروگرام میں اس وقت ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو ہم گھروں کے اندر پیسے پچھا رہے ہیں بارہ ہزار روپے ان کو اگر ہم نے مزید بڑھانا پڑے تو یہ جو فنڈ ہوگا اور بڑھانا پڑے گا کیونکہ لوگ بے روزگار ہوں میں اس وقت تو ان کو گھروں میں پیسہ پچھانے کے لیے یہ سارا فنڈ کی ہماری پوری کوشش ہی ہوگی کہ اس فنڈ کے ذریعے ہم لوگوں کو پیسہ پچھائیں اور ظاہر ہے اگر یہ لمبا جائے گا تو اس کے لیے ہمیں اور پیسے کی ضرورت پڑے گی تو یہ فنڈ کا آپ کو پتہ بھی چلتا رہے گا اس کی آڈٹ ہوگا آپ کو پتہ ہوگا کہ فنڈ کدھر جا رہا ہے کوئی بھی پتہ چلوانا چاہے تو انشاءاللہ اس فنڈ کے اوپر ہم آپ کو مکمل طور پر انفرمیشن دیں گے اور تیسی چیز سٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی بزنسز اپنے مزدوروں کو ورکرز کو بیروزگار نہیں کرے گی سٹیٹ بینک آف پاکستان ان کو سستے کرزے دے گا اور چوتھی چیز ہمارے احساس پروگرام کی جو فیس بک پیج ہے اس فیس بک پیج کے اوپر ایک طرف ہم کہیں گے کہ جو بھی لوگ چاہتے ہیں کسی گاؤں میں بیٹھے ہیں ان کے راشن کی ضرورت ہے وہ اس کے پر ریجسٹر کریں اور دوسری طرف جو بھی لوگ خیرات دینا چاہتے ہیں جو بھی چیریٹی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو وہ ریجسٹر کریں اور ہم آپس پہ ان کو بلا دیں گے یعنی جو خیرات دینا چاہتا ہے ہم بتا دیں گے کہ کون سے گاؤں میں کون سے محلے میں لوگوں کو اس خیرات کی ضرورت ہے راشن کی ضرورت ہے تو ہم صرف ہمارا کام ہوگا کہ احساس پروگرام کے ذریعے سارے جتنے بھی پاکستان میں خیراتی کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے کسی قسم کے کوئی راشن دینا چاہتا ہے وہ سارے ریجسٹر کریں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ساروں کا تاکہ پیسہ ضائع نہ ہو تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک ہی جگہ سارے لوگ خیرات دے دیں دوسری جگہ لوگ بھوکے رہیں ہم ان کو سارے ایک ملک کے اندر بتائیں گے کہ کدھر کس چیز کی ضرورت ہے اور کون سا ادارہ کدھر کام کر رہا ہے تاکہ جو پاکستان کا ریلیف ایفٹ ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوارڈینیشن سے چلے میں جب ریلیف کام کر رہا تھا فلڈز کے اندر اور اس سے پہلے جو زلزلہ آیا تھا تب تو کئی جگہ یہ ہم دیکھتے تھے کہ سارے لوگ جا کے ایک ہی جگہ سمان دے دیتے تھے اور پہاڑی کے دوسری طرف مثلا جو پہاڑوں میں جب زلزلہ آیا تھا تو دوسری طرف لوگ بھوکے تھے اور وہ ٹرک لوٹ رہے تھے اور کئی جگہ ہو رہا تھا کہ جب اتنا زیادہ سمان تھا کہ لوگوں نے سمان بیچنا شروع کر دیا اور دوسری طرف بھوک تھی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پاری پاکستان میں ہم سارے خیراتی اداروں کو ڈیریکٹ کریں کہ کدھر کدھر ان کے جو وسائل ہیں کدھر استعمال کریں تاکہ ہماری خیرات کا صحیح معنی میں استعمال ہو سکے آخر میں میں ایک خاص چیز کہنا چاہتا ہوں جو لوگ زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں میں یہ ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے اس ملک میں لوگ مریں گے بھوک کی وجہ سے آپ جب زخیرہ اندوزی کرتے ہیں جب آرٹیفیشل چیزیں چیزوں کی کمی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے سارے لوگ چیزیں افرہ تفریح میں جا کے گبرا کے خوف میں سارے لوگ جا کے چیزیں خریدنے شروع کر دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دم کمی ہو جاتی ہے اور چیزوں کی قیمتیں ہوں اسمان پہ چلی جاتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے کمزور اور غریب لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے ان آج کی اس لیے میں خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو لوگوں کی بھوک اور تکلیف پہ پیسہ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف ریاست بڑا سخت ایکشن لے گی وہ ایکشن لے گی آپ کو عبرتناک سزائے دلوائیں گے کیونکہ آپ ذمہ دار ہوں گے اگر یہاں اس ملک میں لوگ بھوکے مرے اور باقی اپنی قوم کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ ہم جیت سکتے ہیں قوم جب مل کے لڑے گی اس میں سب سے زیادہ ضرورت حکمت کی ہے حکمت ہم نے اور اس کا مطلب یہ کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ جدر بھی لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں کرونا وائرس کا پھیلنا کا خطرہ زیادہ ہے تو ہمیں خود ہی سوچ لانا چاہیے کہ ہم نہ جمع ہوں فاصلے رکھیں کم از کم ایک دوسرے انسان کے بیچ میں دو گاز کا فاصلہ رکھیں جس کو سوشل ڈسٹنسنگ کہتے ہیں ہم خود اپنا ذہن استعمال کریں کیونکہ یاد رکھیں ہم کسی کی زندگی خطرے میں ڈال سکتے ہیں اور کسی کی زندگی کا مطلب اپنے بوڑے اور بیمار لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال سکتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اتیاد نہیں کریں گے پاکستان وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا اور ہر مسلمان مدینہ کی ریاست کو رول موڈل سمجھتا ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی مدینہ کی ریاست کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ہمیں بتائی تھی سب سے پہلے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی یعنی کہ ایک انسانیت کا نظام بنا تھا ریاست نے سب سے پہلے ذمہ داری اپنے کمزور طبقے کے لیے تھی اور آج بھی ہم نے ہم نے اگر یہ جنگ جیتیں گے اگر ہم بحسیت قوم وہ کمزور طبقوں کو جو کچھی عبادیوں میں رہتے ہیں جو بچارے ڈیلی ویجرز ہیں جو بچارے اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نوکری نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اگر ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے تو جب تک ہم ان لوگوں کا دھیان نہیں رکھیں گے ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے اور ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ انسار اور مہاجر کا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو بھوکے لوگ آئے تھے کوئی ہاتھ میں چیز نہیں تھی جب مکہ کو چھوڑ کے آئے تھے تو جس طرح انساروں نے ان کی مدد کی تھی ان کا دھیان رکھا تھا وہ سپیرٹ چاہیے آج پاکستان میں یہ جو زخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور لوگوں کی تکلیفوں پر پیسہ بنانے والے لوگ ہیں ان کو ہم نے شکست دینی ہے اور ہم نے وہ سپیرٹ پیدا کرنی ہے جو یہ قوم مل کے انشاءاللہ کرونا وائرس کی جنگ جیتے گی پاکستان پائند آباد موسیقی